موسیقی ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا ہے اسلام علیکم جت صاحبان مہربان قددان رشتہ دران آشکان سب کی بینوں اور ان کے بھائی جان کی آجالے ٹیٹو پارٹیاں لارے ہو فیر لو جی تو سین یہ ہے کہ میں نے بڑا عرصہ پہلے ایک انی باندری کی انیوا کی تھی جس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ انی باندری منظر عام سے ہی عیب ہو گی تھی میں نے کہا چلو کسی کو تو حیاء شرم غیرت آئی ورنہ ٹک ٹاکرز میں تو یہ خصوصیات مجود ہی نہیں ہوتی ہیں پتہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کدر علماری میں سنبھال کے رکھا ہوا ہوتے ہیں پر 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 ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو ایک دفعہ ٹک ٹاک کا پبوچی مر جائے اور پھر وہ باز آجے بس یہی صاحب ادھر ہے یہ کلی کے مو والی ٹک ٹاکر نمی موٹر لگوا کے واپس آگی جائے خیر جب وہ اپنی بغیرتیوں سے باز نہیں آتی تو یہی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو شرم دلانے سے باز آجے تو آج کی ویڈیو کا آغاز جندے کھنٹے کھول کے کرتے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں مزے ہو جائیں گے تو ڈسکلیمر جی تو انکلوں تو ہنٹیوں تو پہنوں تو پر آؤ کام کا اچھاٹ کے ذرا نیڑے نیڑے آؤ اور ویڈیو ویک ہو اور انجوائے کرو پر اس ویڈیو کو تنی گوڑوں گٹوں دل گردوں پر لینے سے پریز کریں اور اگر آپ میں سے کوئی اس اڑنے والی کلی کا کلہ ہے تو اس کو یہ ویڈیو لازمی دکھائیں اور اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کی آلت خراب ہو جائے تو اس کی ٹنڈ کرائیں اٹھنڈے پانی سے نلائیں اوکی لو جی تو معاملات یہ کہ ٹک ٹاکروں نے اپنا نوائی انڈگینڈ ڈراما کٹا ہوئے جہاں پہ ہر بندہ کوئی دس پندرہ قسطوں کے بعد اپنا دوسرا جنم لے کے واپس آ جاتے بس اسی طرح یہ بی 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 ایک زبرد دس انٹری لے کے واپس آئیے تو آئیں پھر ٹائمز آیا کرنے کا آغاز اس پارٹی ڈول کی انٹری سے کرتے ہیں اور لو جی لوگ تو انٹری کرتے ہیں شیشے توڑ کے دروازے توڑ کے پر یہ کیسی انٹری تھی پتہ نہیں اس بی بی نے کون سا سستہ نشہ کر کے انٹری کی ہے بندہ پچھے تجھے کون سا پبو تنگ کر رہا ہے جو تو ایسی پٹھی پٹھی عرکتیں کر رہی ہے اس بی بی کی انٹری بے کے تو فول یقین ہو جاتا ہے کہ اس بی بی نے یا تو سستی شراب ہی ہوئی ہے یا کوئی سستیزی چرس کے پانچ سا تکاش کٹھے مارے ہوئے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ ڈگنے کے بعد یہ بندی شرمندہ بھی نہیں ہوئی بلکہ اس بغیرتی والی ویڈیو کو بھی کونٹینٹ کا نام دے کہ اس کی ویڈیو بنا کے اس نے ٹک ٹاک بھی ڈال دی ہے اب بندہ ایسے کیا کہو کیسا اس کا پانگ والے پکوڑے جیسا موہو ہیں اور تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ بلہ بگا ہو یا نہ ہو اور تمہیں تو کوئی بگڑ بلہ مو نہ لگے تم بلے کی بات کر رہی ہو اور آپ نے وہ کہا تو سنی ہوگی کہ ہور کے سال لنگور تو آج یہ ایک بھی لو ایک طرف ہور اور دوسری طرف خون پینے والی ڈین کے موہوالی لنگور اور یہ بی بی اپنی طرف سے کالا سوٹ پا کے خوف صورت بڑھی ہوئی ہے وہ اس کو کوئی دسو جا کے اس کو کوئی لتر مار کے دسو کہ بی بی کالا سوٹ پا کے تم فالہ زیادہ مادہ کان لگ رہی ہو کیسا تمہارا چینی ڈالنے والے بمبو جیسا موہو ہیں یار سب سے پہلے تو تم مجھے دتھو کہ تمہیں گوچی لے کے کون دے گا تم کوئی چاولہ کی بات کرو کوئی لیلینڈ کی جتیوں والی بات کرو اور تمہیں واقعی جتیوں کی ضرورت ہے مگر پاؤں میں پہننے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں صبح دوپیر شام تین ٹیم کمہ کمہ کے وہی جتیاں مارنی چاہیے اور تاکہ تمہیں ہوش آئے بی بی بندے کو کوئی اکل موتوی ہوتی ہے بعد تم گیٹ کی کر رہی ہو پینڈ تم نے کھڑکی کی کڑی ہوئی ہے اور بندہ پچھے انی دیو تم نے کھڑکی کو گیٹ بنایا ہوئے اور نال بی بی پائی جان دی گال سونڈ لو جاؤ جا کے کوئی گٹر شٹر کھولو نالیں ویسے بھی تمہیں لیے ہی تو شیر کا گیا ہے کہ تم چوئی ہے بسی رہا کر گٹروں کی چٹانوں پر یار پری ڈول تے مٹی پاؤ بلکہ مٹی دا بھی تیل پاؤ اس نیلی شرٹ والے کو چیک کرو ذرا پائی جان نے اپنی جیکٹ چک کے سوٹ دیا اس مجرہ کرنے والی چوئی کے پیچھے پھر پائی جان کو یاد آگیا کہ پہی جیکٹ تو میں نے سوٹ دیا کر جا کے امی کو جوتیاں بہت پہنی آجی کیونکہ اس کی امی نے بھی کہنا ہے کہ انی دیار جیکٹ تیرے پیونے تو نہیں ہے دیڑی تو اس چوئی ورگ کی نکی امی دے پچھے گندی کر کے لے آیا ہے تمہیں میرے بارے میں جو سمجھنا ہے سمجھو اب میں ہر جگہ صفائی دیتا پھر ہوں وہ سرف ایکسل تھوڑی ہوں جو کے سمجھنا ہے اور کیا کیا سمجھے اور سرف ایکسل کی بات تو تم نہ ہی کرو تو اچھا ہے جیسے تمہارے کام ہے تم کوئی کھلے سرف کی بات کرو یا ڈنڈا سوپ ساتھ سو ساتھ کی بات کرو اور سرف ایکسل کا نام لیتے ہوئے تمہیں ذرا کوئی شرم ہے یا نہیں ہے کیسا تمہارا کپڑے تونو والے سابڑ جیسا مو ہے لوگ اس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں کہ ٹرانزیشن کے بعد بندہ سونوں کے باہر نکلتے ہیں مگر یہ واحد بندی ہے جو ٹرانزیشن کے بعد فٹے مو نہیں بلکہ در فٹے مو نظر آنے لگ جاتی ہے اور بی بی تم سادہ برداشت نہیں ہوتی میک اپ کے بعد تو تم اپنا تو خیر چھڑو میک اپ کا بھی بیڑا گھرک کر دیتی ہو مٹی کے تھے مٹی میں جانا ہے مٹی کے تھے مٹی میں جانا ہے ماس ہی تو ہے وہ کیرو نے کھانا ہے بی بی کیرو نہیں کیڑوں کیڑوں وہ کیرو نہیں کیڑوں 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 پولا جی آپ ہی کچھ بولیں سے کچھ دسیں تو میرا پتل چھوٹی کا چال او کی پنڈی تکیل ہو رہے سیال کوٹ ایج پری ڈال دی وغری تا ہو رہے او اڈرنالے نیولے چنگا پلا تو ہے جا کے کوئی کم کاجکار کوئی چار چار پیسے لے کے جا او کن چکروں میں پڑ گئے ہو پہلے کہ بابا جی سیال کوٹ والی لکود کم تھی جو یہ بھی سیال کوٹ کی نکل آئی ہے اور بندہ سیال کوٹ والوں سے پوچھے ہو پائی تو ہمیں کوئی اور کام نہیں ہے صرف ان لکودوں کو مشہور کرنے کے علاوہ اور پری ڈال کی موڈلنگ تو چیک کرو چل کے تو ایسے آ رہی ہے جیسے ابھی ابھی ایٹم بم چلا کے آئی ہے بو والا پچھے بسترے ویسی پڑے میں ہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے بس ستی اٹھیاں وال کھلے رہنے راتی ایسے کمبل چا ستی ساں تہون ویڈیو بنا آنڈ لگی ہیں اور دوبارہ اڈڑن والا ہیلیکپر بن کے آگئی ہے اور سار پر تینر پی والے جہاز والا پکھا بھی لے والی ہے کیسا تمہارا بغیر پروں والی مکی جیسا موہ ہے ویسے بی بی تیرے موہ دیتریف نہیں مگر تم نے میک اپ کی بھی پینڈ کٹ دی اور میک اپ بھی اتنا ہے اس نے لگایا کہ دیکھ کے لگ رہے کہ کسی بی بی نے اس کی گت پکڑ کے اس کے موہ کو آٹے والی پرات میں واپا کوئی رگڑا مار رہا ہے بہت بڑی ہو نا بے دعا کر رہا تمہاری بی بی بن جاؤ کیوں پکڑ کے بھے جنی طریقات ہوتھے رہے تو جا بی بی جا کے کسے چوے نو پرپوز کر کسی لال بے ایک دنالہ اپنے ہاتھ پیلے کر یا کسی باندر نو بول لو جی اپنی طرف سے پروں کے آگے کھڑی ہوکے یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پری بانگی ہے پر اس کو کوئی چپیڑے مار کے دسو کہ بی بی تو پری نہیں بلکہ انیچ مقادر لگ رہی ہیں اوپر سے بی بی کے ظالم ظالم کش ویخ کے لگتا ہے کہ یہ کسی پل کے نیچے بیٹھ کے فل مول میں سگرٹ کو آخری انگلیوں میں دبا کہ کوئی چسدار کش مارتی ہے اوہ جا چھڑ دے مرے نکے بچے نو تو چھڑ دے وہ بھی تنگ آگیا تم سے کہ کس ڈینڈ کے اتھے مجھے میری ماں نے دے دیئے خیر وہ بچہ تنگ آگیا تو مجھے فل امید ہے کہ آپ بھی تنگ آگے ہوں گے اس خوف صورت پری کو ویکھ ویکھ کے اس لیے آج کی ویڈیو کو ادھری جندے کنڈے مار کے کر دیتے ہیں بند امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپنا علاج کراؤ کوئی پانچہ ساتھ پبو مارن والے ٹیکے لواو پھر ٹینڈ کراؤ تو ننگے نہ ہو مگر ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جاؤ تاکہ باقی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفیت ہو سکیں اور ویڈیو کو لائک مارے کمنٹ مارے اور بے شک اندیرے کمرے میں لے جا کے اس کی چمیہ لیں مگر اس کو ہر کسی کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور میرے باقی ایڈوں پر بھی مجھے فالو کر لیں اور وہاں پہ اپنی تڑپتی پھڑکتی خواہشات کا اظہار بھی ضرور کریں آپ کی محبتوں کا چاہتوں گا نوازشوں کا دعوتوں کا شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی اجازت خدا حافظ سچ کائے دھچ کائے بن کریں کان کانوں میں گھولوں میں گن سرے یام وحشت تاری ہیوان پریشان اسلامی جمہوریہ پاکستان کیمو تو کو جو ہے آگ لکی اور کھمبو کے نیچے ہیں لاشم پچھی ہاتھ میں لے کے ریبوٹ دیتے ہو فوج کو گالی باجی پر فوج سے آیا جو رشتہ پھر نچ نچ کے کیوں دیتے ہو باجی ہاں جی